دریائے سندھ میں ایک بار پھر لاشیں ملنے کا واقعہ دریائے سندھ میں سکھر بیراج پر پانچ لاشیں بہکر آئی ہیں جو بیراج کی مختلف گیٹس میں موجود ہیں یہ لاشیں کہاں سے آئی ہیں اور صورتحال کیا ہے دریائے سندھ میں سکھر بیراج پر لاشیں بہکر آنے کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یہاں تقریباً دس لاشیں آ چکی ہیں اس وقت بھی جو ہے سکھر بیراج کے گیٹ نمبر بتیس انتالیس بیالیس تیرالیس اور پچاس پر پانچ لاشیں موجود ہیں ان میں ایک معصوم بچے کی لاشیں آئے ہیں خاتون کی ہے باقی مردوں کی لاشیں ہیں سائیوال میں دریائے رابی کے سلابی پانی نے جیٹی روڈ کا کٹاؤ شروع کر دیا ہے زلح اتظام میں کہ کٹاؤ والی جگہ کو بڑے پتھر ڈال کر روکنے کی کوششیں جاری ہیں بھارت کی طرف سے دریائے ستلوج میں پانی چھوڑنے کا سلسلہ چاری ہے ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کے سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سبائی حکومت کے دریائی علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے اعلانات کے باوجود بہاولپور کی ازلح انتظام یعنی تاحال کوئی انتظامات نہیں کیے ہیں اب جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں شوشو بھر میں جیسے کی بھارتی لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو اس سال زیادہ بارش ہوئی ہے بھارت کے اتری حصے میں نورٹھ انڈیا میں زیادہ بارش ہوئی اس کا ایک کارن ہے اس کا کارن ہے مونسون کی وجہ سے تو بارش ہوتی ہی لیکن جیسے مونسون کی ونڈ ہے جو بھارت میں بارش کراتی ہیں ویسٹرن ڈسٹرونسز اس بار جو میٹیرینیان سی ہے ایفریقہ اور یورپ کے بیچ میں وہاں سے بھی کئی ساری انیوزول ونڈز آئیں جو ہمالے سے ٹکرائن اور ہمالے سے ٹکرائنی کی وجہ سے اتر بھارت میں بہت زیادہ پانی برسا لیکن یہ تو کچھ پڑھے لکھی لوگ کو سمجھ میں آئے گا یہ تو ایسی چیز ہے جو دشکوں میں ایک بار ہوتی ہے مونسون ہر سال ہوتی نہیں ہے انیوزول چیز ہے لیکن پاکستانی جیسے لوگ جن کو نہ سینس کا پتہ ہے نولیج کا وہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا بھارت نے پھوٹ سارا پانی کھٹا کرتا ہے سال بر اور بارش میں آتے چھوڑ دیتا ہے بس میں کچھ کئی اور گلتی نہیں پرکڑتی گلتی نہیں ہے یہ بھارت نے ہمارے خلاف نفرت کام کیا اور جہل اس پہ بہت سارے کروڑوں مان بھی رہے پاکستان کے اندر دریائے راوی میں اکارا کے علاقے ماری پتن کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافے کے بعد زلہ انتظامیہ نے تمام اداروں کو ہائی الٹ جاری کر دیا ہے پر اس وقت چودہ ہزار کیوسک پانی گزر رہا ہے سکھر بیراج تک آ گئی ہیں گزرشتہ ایک ہفتے میں تقریباً دس لاشی سکھر بیراج پر آ چکی ہیں یہ جو بھارت کی جانب سے آبی جاریت کی گئی تھی تو اس کا سرابی ریلہ جب سائیوال پہنچا تو یہ مین سائیوال سیصلہ باد روڈ کے قریب پتب شانہ پول ہے جہاں پر یہ مین روڈ کو اس نے کٹاو شروع کر دیا ہے جس کی اطلاع کے بعد فوری طور پر کمیشنر سائیوال شویب اقبال سید اور دوسرے ادارے جس میں ریس کی دبل ون دبل ٹو اور اندادی ٹیمیں وہاں پہ پہنچی ہیں اور فوری طور پر انہوں نے وہاں پہ ان کو پتھر ٹیموں نے ڈال کر تو فکور کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں سالابی ریلہ جو بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا ہے اس کو پہنچنے میں کم از کم ایک ہفتہ سے دس دن تک لگ سکتے ہیں دس دن کے بعد یہاں کی صورتحال چینج ہوگی اسی دریا کے بلکل لبے کنارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی عبادی ماری قاسم شاہ کی موجود ہے جہاں پر مججد ہے سکول ہیں اور پورا ایک چھوٹا سا شہر عباد ہے اور یہاں ان کو ابھی تک کسی چیز کا نہیں بتایا گیا کہ یہاں پر سالابی صورتحال کیا ہوگی یہاں پر ابھی تک نہ کوئی کیمپ لگائے گئے ہیں نہ ہی یہاں اس کو ریسکیو کے کسی قسم کی کوئی اوینس دی گئی ہے دریائے سندھ میں سکھر بیراج پر لاشیں بہ کر آنے کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یہاں تقریباً دس لاشیں آ چکی ہیں اس وقت بھی جو ہے سکھر بیراج کے گیٹ نمبر 32, 49, 42, 43 اور 50 پر پانچ لاشیں موجود ہیں ان میں ایک معصوم بچے کی لاشیں آئے خاتون کی ہے باقی مردوں کی لاشیں ہیں پہارت کی طرف سے دریائے ستلوج میں چھوڑے جانے والے ایک لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی کا جو اگر آپ صورتحال کی بات کی جائے تو اس وقت تعدہ ترین جو گیجز ہیں اس میں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر 19.20 فٹ اس وقت پانی موجود ہے اور یہاں پر اگر پاکستان کی طرف سے اخراج اس کا بہوک کی بات کی جائے تو تقریباً 60,000 کیوسک کا جو پانی ہے وہ اس وقت پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکا ہے اور بہاول پور میں میں اس وقت دریائے ستلوج ماری قاسم شاہ کے دریائے ستلوج کے بیڈ پر موجود ہوں میرا کیمرمین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر ابھی پانی کا پہنچنا شروع اس وقت میں شہدارہ کے مقام پر دریائے راوی میں موجود ہوں اور یہاں پر پانی جو ہے وہ آپ کو بتائیں تو چودہ ہزار کیوسک تک جو ہے وہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک تک پانی جو ہے وہ صبح چھوڑا گیا اور ابھی یہاں پر جسر کے مقام سے ہوتا ہوا اگر دریائے راوی میں پانی آتا ہے تو اس کو آنے میں چوبیس گھنٹے لگیں گے اور جب ہماری یہاں مطالقہ حکام سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جسر سے ہوتا ہوا جب پانی یہاں پر آئے گا تو اس کا جو روانی ہے اور اس کو آتے آتے جو ہے وہ تھوڑا ٹائم تو لگے گا لیکن پین سٹھ ہزار کیوسک جو ہے وہ رہ جائے گا جو کہ خطرے کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے ابھی جیسے جیسے جو ہے وہ ٹائم گزر رہا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ ٹیمیں یہاں پر آتی جا رہی ہیں اور مطالقہ جو حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جہریت کا جو ہے وہ مو توڑ جواب دیں گے بھارت کو اور ابھی فی الحال خطرے کی جو ہے وہ اس میں کوئی بات نہیں ہے اگر گزشتہ سال کی بات کی جائے تو ایک لاکھ تہتر ہزار کیوسک کا پانی جو ہے وہ چھوڑا گیا تھا جسے ساٹھ ہزار کیوسک کا ریلا جو ہے وہ جسر کے مقام سے ہوتا ہوا یہاں دریائے راوی پر پہنچا تھا اس وقت بھی نچلے دجے کا سلاب تھا اور ابھی بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ خطرے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے یہاں پر پانی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی انچائی پر ہے ادروائز یہ دریائے راوی اس سے قبل جو ہے وہ ایک طرح سے خوشک ہو چکا تھا ظلع انتظامیہ کی اگر بات کی جائے یہاں پر ریسکیو کی بات کی جائے سیول ڈیفنس کی بات کی جائے جتنے بھی مطالقہ محکمے ہیں ان کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں سپیشلی اگر ریسکیو کی بات کی جائے تو یہاں پر مشکے جو ہیں وہ جاری ہیں لائف چیکٹس جو ہیں وہ کس طرح سے پہن نہیں ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اڈڈگیٹ کی جو عبادیاں ہیں ان کو بھی خالی کروایا جا رہا ہے میں اس وقت موجود ہوں اکارا کے دریائے راوی ماری پتن کے مقام پر محکمہ ڈیزاستر مینجمنٹ کے مطابق جو پانی کی سطح ہے وہ آہستہ آہستہ بلند ہو رہی ہے بھارت کی جانب سے جو آبی جاریت کی گئی ہے وہاں سے ایک سو پچاسی ہزار کیوسک جو پانی ہے وہ اس کا اخراج ہوا ہے اور یہاں پر متوقع جو ہے تک قریب پچاسی ہزار کے قریب کیوسک کا ریلہ گزر سکتا ہے اس حوالے سے جو انتظامات کے امور سے بات کی جائے تو ڈی سی اکارا ڈاکٹر زیشان حنیف نے یہاں پر ون ون ٹو ٹو میکمہ لائیسٹراغ اور میکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں جو ہیں وہ متاثرین کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھی ہیں اس حوالے سے دریا کی جو گردو نوا کی عبادی ہے وہ ملحی کا عبادی اس کو محفوظ مقامت پر بھی پہنچا دیا گیا ہے دریا کے جو گردو نوا کے جو کھیت کھلیان ہے وہ کافی حد تک زیرے آب چکے ہیں لیکن ڈیپٹی کمیشنر اکارا کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر وقت متاثرین سلاب کے لیے ہماتن سرکوشہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ہم سکھر بیراج پر موجود جہاں پر لاشیں بہ کر آ رہی ہیں یقینی طور پر یہ لاشیں جو ہیں یہ پنجاب کے مختلف دریاؤں سے بہ کر آئی ہیں چونکہ پنجاب میں دریاؤں میں تغیانی تھی جہلم سطلہ چناب راوی یہ تمام دریاء ایسے تھے جہاں پر تغیانی تھی اور لوگوں کے ڈوبنے کی اتراز ملی تھی چونکہ اس وقت گڑو بیراج پر بھی گیٹ کھولے گئے ہیں پانی کا بہت تیز ہے تو یہ گڑو بیراج سے بے کر سکھر بیراج تک آ گئی ہیں گودشتہ ایک ہفتے میں تقریباً دس لاشی جو ہیں سکھر بیراج پر آ چکی ہیں سیلاب نے پرچند روپ کی بانڈ نے پاکستان میں بہت تباہی مچا رکھی ہے حالہ کی پورے کے پورے اتر بھارت میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نشان دیکھنے کو مل رہے ہیں اتراخند میں ہمارچل پردیش میں ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کے حالت بہت ہی زیادہ خراب ہیں مگر اسم میں بھی باڑھ آتی ہے جو کی صرف اور صرف جس کا کاران یہ ہے چائنہ کا پانی چھوڑنا لیکن بھارت کا میڈیا اس طریقے سے چیختہ چلاتا نہیں ہے اس طریقے سے پاکستانیوں کا یہ ہے صرف اور صرف اپنی کمیوں کی چلتے گالی دینا بھارت کو آپ کو میں پتاتا چلوں پہلے پچھلے سال جب فلٹز آئے تھے پاکستان کے اندر تو کئی سارے ویڈیوز دیئے تھے 35 سے زیادہ چھوٹے اور میڈیم لیویل کے دیم چھوٹے اور میڈیم لیویل کے دیم 35 سے زیادہ ٹوٹ گئے ڈسٹروی ہو گئے نشٹ ہو گئے اور وہ دوبارہ پچھلے ایک سال میں بنا نہیں پائی پاکستان کی سرکار اور شاید بنائے بھی کیسے جب حیثیت ہی نہیں ہے بنانے کی جو روڈ بلوچستان میں ٹوٹی تھی وہ روڈ اب تک ٹوٹی پڑی ہے یہ سچ ہے آپ کو شاید سننے مجیب لگ رہا لیکن یہ سچ ہے پاکستان کے اندر بہت ہی زیادہ پروبلمز تو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے بڑی پروبلم یہ ہے کہ آج تک بھارت میں جیسے بڑے ڈیمز ہیں ٹہری ڈیم ہو گیا بھاکران اندل ڈیم ہو گیا سب کتنے لائن میں آپ کو بتاتا چلے جاؤں اور بھی بننے میں اور کئی سارے بن بھی رہے ہیں پاکستان میں ایک بھی بڑے لیول کا ڈیم نہیں جس کو بھارت میں ہم لوگ بیراج کہتے ہیں جس کو بھارت میں بیراج کہتے ہیں وہ جو چھوٹے لیول کے ایک دم ہوتے ہیں اس کو یہ لوگ ڈیم کہتے ہیں اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لو کہ ان لوگ کیاں پر کتنے زیادہ ان کیاں پر انٹرسکچر بہتر ہوگا اب پاکستان کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان میں کئی سارے لوگ بہ جاتا ہے پاکستانیوں کا یہ ہر بار کا ہے پاکستانیوں کا ہر بار کا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھارت نے جہر ملا کے بھیج دیا بھارت میں لینڈوائنز بھیج دی پانی میں بھا کہ بھارت نے کچھ کر دیا بھارت نے کچھ کر دیا جبکہ ایسا کچھ بھی لینڈوائنز سے مرنے کا ادھر میں ایک بھی incident سامنے نہیں آئے لیکن یہ پاکستانی عمومن کہتے رہتے ہیں بھارت آ جائے تو کہتے ہیں انہوں نے کشمیریوں کو بہا دیا کشمیری مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے بھارتی فوجنے وادیا یہ سب باتیں جو ہے پاکستانی عمومن کرتے رہتے ہیں اور ابھی آپ دیکھو جو اصل میں اس سال اتنی زیادہ پروبلم آئی ہیں اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے western disturbances اب یہ western disturbances کیا ہے جو میڈینی اینس ہی ہے یورپ اور نورت ایفریقہ کے بیچ میں وہاں سے اس بار unusual winds آئی ہیں یہ اسی طرح کے winds ہیں جو بارش کرواتے ہیں جیسے بھارت کے اندر مونسون ہے ویسے ہی وہ winds جن کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تو جو عمومن یورپ میں رہتے اور نورت ایفریقہ کچھ پارٹ میں رہتے وہ اس بار وہاں سے اڑھ کر کے آ جاتے ہیں بھارت کی طرف اور ہمالیا سے ٹکرانے کی وجہ سا وہ اور آگے چائنے کی طرف نہیں جاتے اور اتر بھارت میں زبردست اس بار پانی برسا ہے لگ بھگ لگ بھگ 50% زیادہ پانی برسا ہے ہر سال کے مقابلے